بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خرمت والے مہینے کہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محرم کے چاند کا وظیفہ بتانے والے ہیں جو بہت مجرب اور خاص الخاص وظیفہ ہے اس وظیفے کو اسلامی سال کے آغاز کے وقت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے جو مانگنا ہے مانگنے اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ قبول ہوگی جو بھی مانگیں گے وہ ملے گا اگر کسی وجہ سے چاند والی رات کو یہ وظیفہ مس ہو جائے تو آپ محرم کے دوسرے دن بھی یہ وظیفہ مغرب کے وقت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز اس سے مایوس نہیں کریں گے اللہ حسابت کے بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دل لگی کر لے تو کیا ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا جب اللہ کی صفات کا بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی آجزی ظاہر کرتا ہے کہ سہارے بس تیری ہی ذات کے ساتھ ہیں اور جب انسان آجزی بھی ظاہر کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے لہٰذا دوستو اللہ حسابت کا یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بلکہ آپ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں روایت میں آتا ہے کہ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے دوستو یہ بات تو پکی ہے جس چیز کے ساتھ اللہ کا نام لگ جاتا ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور اس کی برکت بڑھ جاتی ہے محرم بھی اللہ کا مہینہ ہے تو ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے یاد رہے اسی ماہ سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور ماہ محرم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کی نفلی روزوں کو دیگر نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے محرم کے مہینے میں آشورہ کا روزہ اسلام سے پہلے جیسے فرض تھا اور اس کی فرضیت رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد ختم ہوئی اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو محرم کے جاند کا وظیفہ بتائیں آپ کو آشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں حضرت ابن عباس سے مبنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان اور یوم آشورہ کے دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے اور ابن مہاجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے دوستو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوم آشور بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے اس دن کی برکت سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس لیے ہم آپ کے لیے پہلا وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں محرم کے چاند کے خاص وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ خاص وظیفہ کیسے کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ کو محرم کا چاند نظر آئے تو چاند دیکھنے کی مسنون دعا آپ پڑھیں اور اگر آپ نے خود چاند نہیں دیکھا تو پھر جیسے ہی محرم کے چاند کی خبر پہنچے تو آپ نے وضو کر کے سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفہ کو کر لینا ہے وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کا صفاتی نام اللہ سمد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ درودِ ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنے ہے جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں گے اللہ کے فضل سے وہ مقصد پورا ہوگا اور اس وظیفہ کو خود بھی ضرور کیجئے گا اور اس وظیفہ کو اپنے دوستوں کو ضرور بتائیے گا کیونکہ اس وظیفہ کو کرنے کا وقت مختصر ہے جتنا جلدی ہو سکے اس کو شیئر کریں اتنا ہی بہتر ہوگا اور اسی صورت میں آپ کے دوست احباب وظیفہ کو وقت پر کر سکیں گے دوستو اللہ کی ذات صفات والی ذات ہے اور اللہ کی صفات ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں اور ایسا اس لیے ہے کہ ہم تک جو اللہ کے نام پہنچے ہیں وہ ننانوے ہی ہیں لیکن اگر ہم اللہ کی شان دیکھیں اس کی نعمتیں دیکھیں تو اس کا کوئی بھی شمار نہیں ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی خوج لگانے لگ جائے تو وہ ساری زندگی نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کی نعمتیں اس کی برکات اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور جو وظیفہ آپ کو آج بتایا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اس کی فضیلت و برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اس کے علاوہ بھی آپ کو اللہ حسومت کا وظیفہ بتاتے ہیں کسی بزرگ سے ایک انسان نے پوچھا کہ میں بہت زیادہ رزق میں تنگی کا شکار ہوں انہوں نے وظیفہ بتایا کہ گیارہ سو مرتبہ اس کو پڑھو اور اس کے اول اور آخر میں تاک تعداد میں دروش شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رزق میں اضافہ کیلئے دعا کرو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا جب وہ انسان نے یہ عمل کیا تو چند ہی دنوں میں اس کی تنگی دور ہو گئی تو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور عمل بتاتے ہیں جو روزگار کے متعلق ہے اگر آپ کو روزگار نہیں مل رہا تو اسی عمل کو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے ایک ہزار مرتبہ پڑھیں سات مرتبہ اول و آخر دروش شریف پڑھیں انشاءاللہ آپ کو چالیس دن کے اندر روزگار مل جائے گا اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر ایک سو پچیس مرتبہ اللہ حسومت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بے نیاز کر دیتا ہے اس کو کسی کے سامنے محتاجی نہیں ہوتی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑھتا اگر آپ اس عمل کو ان تمام وظائف کو یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی جو ناپوری ہو لیکن جو اللہ کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکا پاتے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سب کی حاجات کو پورا کرے آمین یارب العالمین امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسون وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان ہو